موسیقی بھور سوار ایک بھرنکر ڈکیت شمشیر خان تھا وہ دھنوان کی سمپتی لوٹ کر کاریبوں میں باٹ دیتا تھا کنٹو اس کی ان کرتوتوں سے دھنی لوگوں کی نیندھرام ہو گئی تھی سلطان کے پاس روز سمشیر کے نام سے شکایتیں آنے شروع ہو گئی آپ لوگ چنتہ مت کیچے ہمارے سینک اور گفتچر چاروں طرف نظر رکھے ہیں جلد ہی اس کو بند بنا لیں گے سلطان بہادر ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ شمشیر خان آج رات نگر کے گریم گاہ والوں کو پیسہ باٹے گا سینہ پتی حکم جہا پنا آج رات و رات شمشیر کو بند کرنا ہی ہوگا آپ نشچنت رہیے جہاں بنا آپ کی چھپورن ہوگی اس کے بعد سینہ پتی کے ساتھ تت پرتہ سے سارے سینک شمشیر کو پکڑنے کے لیے نکل گئے دوسرا دین شروع ہوا اس پر بھی چار شمشیر خوا تمہارے ورد ابھیوگ ہے کہ تم راج میں دھنی اور پرہاوشالی لوگوں کے یہاں چوری کرتے ہو کیا یہ بات سچ ہے ہاں سلطان بہادر یہ بات ستی ہے ہمارے راج میں چوری ڈکے تھی خون یہ سارے راج دروہ کی سزا کے پاترے اور اس گناہ کی سزا کیول اور کیول مرتی الدنڈ ہی ہے آنے والے دو دن میں آگیا کا پالن ہو ساری چیزوں کا پرارمب جیسا ہوتا ہے انت بھی بیسا ہی ہوتا ہے شانتی اور بیاکتی کرم اس کا انت کبھی نہیں ہوتا ہائے 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 یہ کیا ہو شمشیر خوا ہی تھا ہم گریبوں کا لاشاروں کا سہارا اس کے مرنے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ہوگا یہ بات تو سچ ہے دھنی مہاجن پرباوشالی کے ہاتھ ہم لوگوں کا شوشن ہوتے ہی رہے گا اور ہوتے ہی رہے گا شمشیر خوا کو بچانے کا کوئی تو پائے نکالنا پڑے گا کچھ تو سوچنا پڑے گا سلطان کے یہاں شمشیر کو لے کر روز کوئی نہ کوئی ابھیوں پہنچنے لگا اس دن بندی گروہ کے پاس بہت لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی سب کو انتظار تھا ڈکیت شمشیر سین کے انتیم کھشن کا ایک سمیہ یہ انتیم گھڑی آگئی سینہ پتی وہاں آگئی دوشت شمشیر سینگھ مرط دنڈ کے پہلے تمہارے ہاتھ کا بندھن کھول دیا جا رہا ہے اس بار اپنے پاپوں کو یاد کر اللہ کا سمرن کر لو سینہ کو بندھن کھول دو جا حکم اچانک وہاں کولا حل مچ گیا سلطان کا مرطی ہو گیا سلطان کا مرطی ہو گیا سلطان کا مرطی ہو گیا مرکھ انسانوں سہی گلت کا وچار نہ کرتے ہوئے سارا کام چھوڑ کر تم یہاں چلے آگیا سرو ناش ہو گیا سلطان بہدر شمشر خان بھاگ گیا لگ رہا ہے شمشر خان کو بھگانے کا یہ بہت بڑا شڑی انتر ہے اتی شگر اپواہ فیلانے والے کو ہمارے سامنے پیش کیا جا چو حکم کیوں تم یہ اپواہ فیلائے ہو جانتے ہو تمہاری وجہ سے ایک بھینکر ڈھکیت بندی گروہوں سے بھاگ گیا جانتا ہوں سلطان بہدر اس کا نام شمشر خان میرے بیٹی کی شادی میں اس نے مجھے دو ہزار روپیوں کی مدد کی تھی بھلا یہ میں کیسے بھول سکتا ہوں اس نے ہم پر اس طرح اپکار ہی کیے تھے آج اس کا کرزہ اتارنے کا موقع مجھے ملا اور اکیلے میں ہی نہیں میرے جیسے سارے گریب بیچارے لوگوں کا وہ ایک سہرہ ہے مہامنتری کیا یہ بات سچ ہے جی حضور میں نے بھی بہت بار سنا ہے شمشر خان گریبوں کا ماتا پتا ہے آج یہ بات خود کے کانوں سے سن لی تو کیا اسے مرتی دنڈ دینا اوچید ہوگا نا سلطان بہہدر اس کو مرتی دنڈ دینے سے گریب ساہی لوگ بیدرو ہوپر اتر آئیں گے تو اس کا وہی بات اس کا اوپائے اس کا اوپائے اس کے پروا پراد کو کشما کر اس کو راجکاری کے لیے نکت کیا جائے پراجہ ہیت میں لوگ سدا ہی پراجہ کے ہیت میں کاری کریں گے سکھ شانتی کی طرف نظر رکھیں گے سلطان بہہدر مہامنتری کی بات مان کر شمشیر خان کے پاس ایک پتر بھیجی شمشیر بہہدر سلطان کی بات مان کر راج دربار میں پرکت ہوئے اور اسے راج کرمچاری کا پد بہال کر دیا گیا موسیقی موسیقی